اسلام علیکم روئیلی خوز کے صاحب میں ہوں بشیہ رشید اور میں ہوں جمیل مرزا ہیڈ لائنز آپ جان چکے آٹھ بجے کے بلٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سب سے پہلے بات ہوگی احتصاب کی جی ہاں احتصاب ہوگا سب کو ہوگا وزیراعظم کا دو ٹوک اعلان آپوزیشن احتجاج کا شوق پورا کر لے این آر او نہیں ملے گا کوئی پرواہ نہیں اے پی سی کریں یا تحریک چلائیں این آر او نہیں ملے گا وزیراعظم امران خان کا دو ٹوک اعلان کہتے ہیں این آر او کے لیے کسی نے ڈائریکٹ اپروچ نہیں کیا سب کو معلوم ہے کرپشن کیسز پر سمجھوتا نہیں کروں گا پارلیمنٹ ہاؤس میں پارٹی جلاس سے خطاب اتحادی جماعتیں میں شریک ہوئیں بجت منظوری کی علاہ عمل پر گفتگو اپوزیشن احتجاج کا شوق پورا کر لے این آر او نہیں ملے گا کوئی پرواہ نہیں اے پی سی کریں یہ تحریک چلائیں این آر او نہیں ملے گا وزیراعظم امران خان کا دو ٹوک اعلان کہتے ہیں کہ این آر او کے لیے کسی نے ڈائریکٹ اپروچ نہیں کیا سب کو معلوم ہے کہ کرپشن کیسز پر سمجھوتا نہیں کروں گا پارلیمنٹ ہاؤس میں پارٹی جلاس سے خطاب اتحادی جماعتیں بھی شریک ہوئیں بجت منظوری کے لائے عمل پر گفتگو بھی کی گئی آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آگئی کئی حکومتی عراقین نے احتساب کو یک طرفہ قرار دے دیا وزیراعظم امران خان کی زیر صدار پی ٹی آئی اور اتحادی جماعتوں کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آگئی ہے زلائے کے مطابق اجلاس میں عراقین کا کہنا تھا کہ بیوروکریٹ سے بھی اساسوں کی تفصیلات پوچھی جانی چاہیے کئی حکومتی عراقین نے احتساب کو یک طرفہ قرار دے دیا وزیراعظم امران خان کی زیر صدار پی ٹی آئی اور اتحادی جماعتوں کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آگئی زلائے کے مطابق اجلاس میں عراقین کا کہنا تھا کہ بیوروکریٹ سے بھی اساسوں کی تفصیلات پوچھی جانی چاہیے آگے پڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ نہ کوئی قطری خط نہ کوئی ڈیل امیر قطر نے کوئی ڈیل کی بات نہیں کی کسی کو این آر او نہیں ملے گا یہ پیسے دیں اور جان چھڑائیں وزیر ریلوے شیخ رشید کی میڈیا سے گفتگو مزید بولے آپوزیشن مجرموں کے حق میں تحریک چلانا چاہتی ہے مگر یہ برے پھنسیں گے اور قانون سے جان نہیں چھڑا سکیں گے ادھر سمسان بخاری کا کہنا ہے کہ اے پی سی سے عوام کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہ صرف کرپشن بچانے کی جنگ ہے امیر قطر نے کوئی ڈیل کی بات نہیں کی ہے کسی کو این آر او نہیں ملے یہ پیسے دیں اور جان چھڑائیں وزیر ریلوے شیخ رشید کی میڈیا سے گفتگو مزید بولے کہ آپوزیشن مجرموں کے حق میں تحریک چلانا چاہتی ہے مگر یہ برے پھنسیں گے اور قانون سے جان نہیں چھڑا سکیں گے ادھر سمسان بخاری کا کہنا ہے کہ اے پی سی سے عوام کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہ صرف کرپشن بچانے کی جنگ ہے نہ شاہ سعودی عرب علی نے کی ہے نہ یو ایل نے کی ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ پیسے دیں اور جان چھڑائیں تاریخ میں میرے یہ جملے یاد رکھیں یہ سارے اتنے برے طرح پھسے گے کہ قانون سے یہ جان نہیں چھڑا سکیں گے اور اب بات کریں گے وزیر اطلاع ڈاکٹر فیدوس آشی قوان کی ہم نے قانون کو متحرک کر دیا جس نے جو غلط کیا اسے سزا ملے گی ڈاکٹر فیدوس آشی قوان نے کہا کہ مولانا اپنی پرڈکشن لانا چاہتے ہیں مگر ان کا درد سب کا درد نہیں مزید بولی کہ مشکل حالات میں اچھا بجٹ پیش کیا گیا پی ٹی آئی نے تعلیم کو اپنی اولین ترجی رکھا ہے وزیر اعظم ملک میں یقصہ نزاب اور تعلیم چاہتے ہیں ہم نے قانون کو متحرک کر دیا جس نے جو غلط کیا اسے سزا ملے گی ڈاکٹر فیدوس آشی قوان نے کہا کہ مولانا اپنی پرڈکشن لانا چاہتے ہیں مگر ان کا درد سب کا درد نہیں مزید بولی مشکل حالات میں اچھا بجٹ پیش کیا پی ٹی آئی نے تعلیم کو اپنی اولین ترجی رکھا ہے وزیر اعظم ملک میں یقصہ نزاب اور تعلیم لانا چاہتے ہیں ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور شہباز شریف کی بات پر خواجہ عصف نے ڈیسک بجایا جو ہی باہر نکلے لاہور میں پریس کانفرنس کی اور بیانیاں بدل لیا قومی اسمبلی میں فواز چہدری کا اظہار خیال بولے طاقتور نظام اور گورنس کے لیے اداروں کو تگڑا کرنا پڑے گا سیول حکومت نے پچاس ارب روپے کی بچت کی شہباز شریف کی بات پر خواجہ عصف نے ڈیسک بجایا جو ہی باہر نکلے لاہور میں پریس کانفرنس ہوئی اور بیانیاں بدل لیا قومی اسمبلی میں فواز چہدری کا اظہار خیال بولے طاقتور نظام اور گورنس کے لیے اداروں کو تگڑا کرنا پڑے گا سیول حکومت نے پچاس ارب روپے کی بچت کی فواز کے ساتھ پارٹی نے جو کیا ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں خواجہ عصف کا جوابی وار بولے اصولی طور پر آج بھی مساکہ جمہوریت کے ہمایتی ہیں مگر یہ حکومت اور اپلیشن میں نہیں سیاسی جماعتوں میں ہونا چاہیے خواجہ ساتفیق نے کہا کہ ہمیں رگرا تکریروں کی وجہ سے لگ رہا ہے نیپ کالا قانون پاکستان کی محشت کھوکلا کر رہا ہے آج جمہوری نظام خطرے میں ہے فواز کے ساتھ پارٹی نے جو کیا ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں خواجہ عصف کا جوابی وار بولے اصولی طور پر آج بھی مساکہ جمہوریت کے ہمایتی ہیں مگر یہ حکومت اور اپلیشن میں نہیں سیاسی جماعتوں میں ہونا چاہیے خواجہ ساتفیق نے کہا کہ ہمیں رگرا تکریروں کی وجہ سے لگ رہا ہے نیپ کالا قانون پاکستان کی محشت کھوکلا کر رہا ہے آج جمہوری نظام خطرے میں ہے ادھر ننڈی پور ریفنس میں بابر آوان بری راجہ پرویز اشرف پر کیس چلے گا اعتصاب عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا جس سے زیٹائر ریاض کیانی کی بریت کی درخواست بھی منظور راجہ پرویز اشرف شمائلہ محمود ریاض محمود کی درخواستیں مسترد ہوئیں درخواستیں نہ دینے والے مسئول چشتی اور شاہد رفیز کے حلاف بھی ٹرائل چلے گا پروجیکٹ میں تاخیر سے خزانے کو ستائیس ارب روپے نقصان پہنچانے کا الزام ہے ننڈی پور ریفنس میں بابر آوان بری جبکہ راجہ پرویز اشرف پر کیس چلے گا اعتصاب عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا جس سے زیٹائر ریاض کیانی کی بریت کی درخواست بھی منظور راجہ پرویز اشرف شمائلہ محمود ریاض محمود کی درخواستیں مسترد ہوئیں درخواستیں نہ دینے والے مسئول چشتی اور شاہد رفیز کے خلاف بھی ٹرائل چلے گا پروجیکٹ میں تاخیر سے خزانے کو ستائیس ارب روپے نقصان پہنچانے کا الزام ہے آگے بتہ ہوئے آپ کا بنائیں کہ شجیل محمود کے لیے بڑی خوشی کرپشن ریفرنس میں مل گئی سندھ ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا سبائی وزیر کے بریت میں جانے پر پابندی ہوگی فیصلہ سے ہی جالے محمود سے نقصانی کھائیاں تقسیم کرتے ہیں سندھ ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ڈی جی نیب اور نیب روسیکیوٹر جون کے لیے نوٹس جاری کر دیئے گئے آصف زداری ان اور شجیل محمود کے بڑی خوشی کرپشن ریفرنس میں زمانت مل گئی سندھ ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا سبائی وزیر کے بریت میں مل گئی جانے پر پابندی ہوگی فیصلہ کی جالے خوشی سے نحال مٹھائیاں تقسیم کرتے رہے اُدھر نیب نے غیر قانونی اثاثوں میں جستاری ڈالی مگر عدالت نے روک دیا ڈی جی نیب اور نیب روسیکیوٹر کو ستائیس جون کے لیے نوٹس جاری مولانا کی کوروشیں رنگ لے آئیں مولانا حضرت عزمان کی زیر صدارت اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس اسلامباد میں پیپلز پارٹی نون لکھ اور دیگر جماعت شرکت نوازی وفد کے حمدار پی سی میں تحریک ہوں گی اجلاس میں حکومت کے علاہ مشترکات مولانا حضرت عزمان کی زیر صدارت اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس اسلامباد میں پیپلز پارٹی نون لکھ اور دیگر جماعت کے وفود کے حمدار پی سی میں تحریک ہوں گی جماعت اسلامی اپی سی میں شرکت سے چکی ہے موسیقی 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 حمزہ شہباز کا کہنا ہے کہ لوگوں کے پاس زوبارت کی روٹی تھی ایڈیو کو عوام کے کہنے درنا چاہیے ہر آنے وقت تشویش میں اضافہ کر رہا ہے بولیاں بول کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ نیازی خان کا محاصبہ ہوگا فالوں نے لوگوں سے زندگی چھینی ہے حمزہ شہباز نے لوگوں کے پاس فالوں کو عوام کے پاس سے ڈرنا چاہیے ہر آنے دن لوگوں کے زندگی تشویش میں اضافہ کرنا ہے بھاند بھاند کی بولیاں بہت سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ اقتدار میں رہے گئے بہت نیازی خان کا محاصبہ جنبی باجبہ کی برطانی سیسنیس کا بینہ مشیر قومی سیسنیس اور سیکیرٹی دفاع سے ملاقات ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق افغان محاصبہ محاصبہ علاقائی صورتحال پر تباتلہ اخیال کیا گیا برطانیہ نے علاقائی عام کے لیے پاکستان کے قلیدی قردار کو محاصبہ علاقائی صورتحال پر تباتلہ اخیال کیا گیا برطانیہ نے علاقائی عام کے لیے پاکستان کے قلیدی قردار کو سراحا آجے پڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ وزیراعالہ پنجاب عزار عثمان بزار میں عرقی نے سباہی اسمبلی سے پجاب سیسی روم میں ملاقات کی محاصبہ علاقائی میں عرقین اسمبلی کے حلقوں کی مسائل ترقیاتی محقوبوں اور پروجیکٹ کے حوالے میں تفصیلی قردگو ہوئی وزیراعالہ نے عرقی کی جانب سے ان کے حلقوں کی مسائل کے حالے کے لیے مختصر ہی احساس چاری وزیراعالہ نے خطاب کرتے ہوئے کہ فیصلہ بات میں پبلک پرائیوٹی پرشیپ کے تحرم سیسیٹی پروجیکٹ شروع کرے گا تاکہ ان اسمبلی کی مشابرت سے علاقے کی ضروریات کو مجد نظر رکھ کر فلاح عامہ کے منصوب پر کام کر رہے ہیں فیصلہ بات جوئین کے تعلیمی اداروں میں ادم دستیاب سہولتوں کی فراہمی کے لیے فنٹ مختصر کیے گئے ہیں فیصلہ بات جوئین میں آپ پاک اٹھوٹی کے تحت وارٹر فلٹریشن پلانٹ لگائے جائیں گے جھنگ کے ریلویس ٹیشن کی تضیعن اور عرائش کے منصوبے کی منظوری وزاعت ریلویس نے دے دی ہے دوبار ٹیکسنگ زریج یونیورسٹی سب کیمپس کو اپگریٹ کیا جائے گا وزیالہ پنجاب نے فیصلہ بات میں سپیڈ و بسے مہیا کرنے کے لیے فیزیبیلیٹی تیار کرنے کی ہدایت کی جبکہ ماضی کے دور میں تعمیر ہونے والی فیصلہ بات دیجکورٹ روڈ کی ناکست تعمیر کی شکایت کی انکوائری کا حکم بھی دیا ہے سبائی بزرہ چودی زہیر الدین آج کا ریاض حافظہ ممتاز احمد عجمن جیمہ تیمور خان بھٹی محر محمد اسلم سید عباس علی شاہ چیپ سیکرٹری ایڈیشنل چیف سیکرٹری ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ انسپیکٹر جنرل پولیس چیئرمن مصوبہ بندی اور ترقیات سیکرٹری وزیر اعلیٰ متلکہ محکموں کے سیکرٹریز کمیشنر فیصلہ بات جویین آر پیو سی پیو فیصلہ بات توبہ ٹیکسنگ فیصلہ بات جھنگ چینیوڑ ازلہ کے ڈیپٹی کمیشنرز اور دی پیوز بھی اس موقع پر موجود تھے آگے بات ہوں آپ کو بتائیں کہ سری لنکا کی سائیکلنگ ٹیم اور اسوسییشن کا زیلا مان سہرہ کا دورہ اس موقع پر ڈی پیو مان سہرہ زیبالغا خان سے ملاقات کی ڈی پیو مان سہرہ زیبالغا خان نے سری لنکا سائیکلنگ ٹیم کو مان سہرہ آمد پر خوش آمدی کہا اور انہیں ہر قسم کے تعاون کے ساتھ ساتھ پل پروف سیکیورٹی دینے کی بھی یقین دہان اکرائے اس بارے میں مدید جانتے ہیں مان سہرہ سے صدیق اور انزے کی اس ریپورٹ میں زیلا مان سہرہ کا شمار پاکستان کے خوبصورت ترین ازلا میں ہوتا ہے جہاں پر نہ صرف پاکستان کے دور دراز علاقوں سے لوگ قدرتی مناظر دیکھنے آتے ہیں بلکہ غیر ملکی صحابی مان سہرہ کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہونے کے لیے یہاں کرخ کرتے ہیں مان سہرہ پولیس پیشہ ورانہ کردار ادا کرنے کے ساتھ ساتھ معاشرے کے اندر اپنا تعمیری کردار بھی ادا کر رہی ہے جس سے نہ صرف معاشرے میں موجود برائیوں کی نشاندہ ہی ہوتی ہے بلکہ ان برائیوں کے خلاف مؤثر کاروائییں بھی ہوتی ہیں ڈی پیو مان سہرہ زیباللہ ہان کی مان سہرہ میں بطور ڈی پیو دائیناتی کے بعد مان سہرہ کی سکیوٹی صورتحال میں واضح بہتری آئی ہے جس کی زندہ مثال سری لنکہ کی سائیکلنگ ٹیم کا آج دوروائے مان سہرہ ہے ڈی پیو مان سہرہ زیباللہ ہان نے سری لنکہ سائیکلنگ ٹیم کو مان سہرہ کی عوام اور مان سہرہ پولیس کی طرف سے خوش آمدید کہا اور اسی سلسلہ میں زہرانہ کا بندوبست بھی کیا جس کا اصل مقصد سری لنکہ اور پاکستان کے درمیان تعلقات کو خوشکوار بنانا ہے اور ان کو احساس دلانا ہے کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے اور مان سہرہ پولیس اپنے ملکی اور غیر ملکی مہمانوں کو خوش آمدید کہنے اور فل پروف سکیوٹی مہیا کرنے کے لیے کوشاں ہیں ڈی پیو مان سہرہ زیباللہ ہان نے سلنکہ سائیکلنگ ٹیم کے مان سہرہ کے دورے سرحتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں کھینوں کے فروہ کے لیے سلنکہ نے ہمیشہ اولین کردار ادا کیا ہے جس کے لیے وہ سلنکہ اور سلنکہ سائیکلنگ ٹیم کے مشکور ہیں ڈی پیو مان سہرہ کا کہنا تھا کہ سلنکہ سائیکلنگ ٹیم کا دورہ مان سہرہ خصوصاً زلہ مان سہرہ کے لیے ایک نیک شگن ہے انہیں نے مزید کہا کہ سلنکہ سائیکلنگ ٹیم کو زلہ مان سہرہ میں ہر قسم کی سیکیورٹی فرام کی جائے گی اور ان کے ساتھ مکمل تعاون بھی کیا جائے گا اپنے پیغام میں ڈسٹرک پولیش آفیسر مان سہرہ زیباللہ ہانت کا کہنا تھا کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے وہ تمام غیر ملکی شاہوں کو سلنکہ مان سہرہ کے قدرتی خوبصورت مناظر دیکھنے کے لیے مان سہرہ آنے کی دعوت دیتے ہیں جہاں ان کی سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کو یقینی بنایا جائے گا صدیق اورنگزیب رائل نیوز مان سہرہ زلہ مان سہرہ سے آپ نے ریپورٹ ملاحظہ کی گجر خان سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر سابقہ کانسلر نے زمین کے تنازہ پر فائرنگ کر دی واقعہ تھانا گجر خان کے نواحی علاقے گلیانہ لخدرہ میں جائدات کے تنازہ پر پیش آیا سابقہ کانسلر غزمفر نے فائرنگ کر کے چچہ زاد بھائی کو زخمی جبکہ اس کے بیٹے کو موت کے گھات اتار دیا فائرنگ کا نشانہ بننے والے باپ بیٹے کو ہسپتال منتقل کیا گیا بیٹا ماجد علی زخموں کی تاب نال آتے ہوئے جام بہک ہو گیا جبکہ بالد موتہ سب کو ابتدائی تیبی امداد کے بعد آول پینڈی ریفر کر دیا گیا مقتول ماجد علی کی لاش تحصیل ہیڈ خوارٹر ہسپتال گجر خان میں فوس مارتم کے بعد برسہ کے حوالے کر دی گئی قاتل غزمفر موقع سے فرال ہو گیا پولیستانہ گجر خان نے مقدمہ درشت ریجسٹر کے ملزم کی تلاش اور مقدمی کی تفتیش شروع کر دی زرائے کے مطابق دونوں پریکین کے مابین جائدات کا تنازہ چل رہا تھا روکتے ہیں ڈیڑا بکھا میڈیا سینٹر کا جہاں نئے پاکستان میں خاجہ سرا پولیستانہ کتوالی کے ناروہ زبیر پر سراپا احتجاج ہیں اس وقت وہاں موجود ہیں ہماری نمائندے فاروق کمبو جی اس وقت ہم موجود ہیں ڈیڑا بکھا میڈیا سینٹر پر جہاں چند خاجہ سراہ تھانہ کتوالی کے ایسے چوہ ناصر غوری کی خلاف سراپا احتجاج ہیں آئی ان سے جانتے ہیں کہ ایسا کیا ہوا کہ یہ لوگ احتجاج پر مجبور ہوئے جی میرا تھانہ کتوالی میں میرا چیکوں کا رپڑ تھا میں چیک اپنے لے کے گیا ایسے چوہ ناصر غوری صاحب کے پاس انہوں نے وہاں مجھے چیک میں ایک مہینہ ہو گیا تھا مجھے درخواست ہوئے انہوں نے مجھے وہاں تظلیل کیا ایک مہینے کے بعد مجھے کہا جی آپ معاشرے کے لیے دب ہیں آپ بدنامی ہیں والدین کے لیے بدنامی کا باعث ہیں آپ یہاں سے جا سکتے ہیں اور میری نا انہوں نے بات سنی ہے اور مجھے میسیج آیا ہے کہ آپ کے جو درخواست دی گیا وہ داخل دفتر جمع کروا دی گیا ہے میری ارپیو صاحب سے درخواست ہے کہ اس معاملے میں نوٹس لیں اور ناصر غوری صاحب سے بلوا کے پوچھا جائے کہ ہمیں تظلیل کیوں کیا گیا ہے میں اپنے چیکوں کے مسئلے کے لیے گیا تھا اپنی ذاتی پرسنل زندگی ڈسکس کرنے کے ساتھ کرنے نہیں گیا تھا شکریہ جیسا کہ ان خاجہ سراؤں کا کہنا ہے کہ ایس اچو ناصر غوری نے ان کا احتصال کیا ہے ان کی بیستی کیا ہے ان خاجہ سراؤں نے حکام بالا ڈی پیو باولپور آرپیو باولپور سے ازارش کیا ہے کہ ناصر غوری کے خلاف کاروائی آگے بڑھتے ہوئے بات کریں گے کشمو شہر کا نادر شاہ کا وارڈ نمبر سات گندگی کا ڈھیر بن گیا گٹروں اور نالیوں کا پانی ابل کر قبرستان گھروں اور دکانوں میں داخل ہو گیا ابلے محلہ کو شدید مشکلات کا سامنا ہے تفصیلات کے مطابق کشمو شہر کا نادر شاہ محلہ وارڈ نمبر سات گندگی کا ڈھیر بن گیا وارڈ نمبر سات کے محلہ گندگی اور گٹروں کے پانی کی نظر ہو گئی گٹروں اور نالیوں سے ابلتا پانی گھروں دکانوں اور قبرستان میں داخل ہونے لگا ہے جس کے باعث اہل محلہ کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کئی بار ٹاؤن انتظامیوں کو آگاہ کیا مگر ٹاؤن چیرمن نے صفائی کے لیے عملہ نہ بیجا علاقہ مکینوں نے عالی حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ نوٹس لے کر علاقے میں صفائی کا نظام بہتر کر کے دوہرے عذاب سے جان چھڑائی جائے اب جہلم کا روح کرتے ہیں جہلم کے علاقے لہڑی میں سترہ ہزار اکر پر مشتمل رکبہ میں جنگلات کی کثير تعداد موجود ہے جن میں پلائی کے درختوں کی تعداد زیادہ موجود ہے دیکھیں جہلم سے ہمارے نمائندے عمر قیانی کی ریپورٹ میں اس وقت ہم زلہ جہلم کے علاقے لہڑی کے جنگلات میں موجود ہیں جہاں سترہ ہزار اکر رکبہ پر مشتمل مختلف اقسام کے جنگلات لگائے گئے ہیں جن میں پلائی کے درختوں کی تعداد زیادہ پائی جاتی ہے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک وزٹر جو یہاں جنگلات کا وزٹ کرنے کے لئے آئے ہیں آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ گلوبل وارمنگ اور کلائیمیٹ کی چیننگ میں درخت کتنا فائدہ من ہو دیا درخت بہت ضروری ہے آپ ابھی جیسے دیکھ رہے ہیں یہ درختوں کی وجہ سے اتنا اچھا موسم بنا ہوا ہے تو آج کل ویسے بھی جو درخت کا بہت ہمارے جو پاکستان میں کمی ہیں درختوں کی تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درخت ہو گئے تاکہ یہ گلوبل وارمنگ جو اوورال پوری دنیا کا ایک مسئلہ ہے اس کو حل کیا جائے درخت کی جو ہے انسان کی زندگی میں بہت زیادہ امپورٹنس ہے اور جس طرح کہ آج کل گلوبل وارمنگ اور کلائیمنٹ چینج کا ایشو چل رہا ہے تو اس کے لئے درخت جو ہیں وہ کافی زیادہ افیکٹیو ہیں اور اوورال جو ہے ورڈ وائیڈ بھی کافی زیادہ جو کنٹریز ہیں ان میں یہ اویرنیس پیدا کی جا رہی ہے کہ جو جتنے زیادہ سے زیادہ درخت لگا سکتے ہیں لگائیں تو پاکستان میں بھی ہمارے جو پرائیمنسٹر عمران حان صاحب انہوں نے بھی بلینٹریز زنامی شروع کیا ہے تو اس میں بھی ہمارے جہلم کے علاقے میں بھی کافی کسیر تعداد میں درخت لگائے گئے ہیں دوسرا یہ کہ انڈویجولی ہم لوگوں کو اپنے طور پر بھی چاہیے کہ ہم لوگ اپنی سراؤنڈنگ اور اپنے کلائیمنٹ کا حیال کریں اور اپنے طور پر بھی ہر انسان کو سال میں اٹلیسٹ ایک سے دو درخت جویں وہ لگانے چاہیے تاکہ اس پوزیٹیو کام میں اور ہم لوگ اپنا بھی کردار ادا کریں لیڈی کے جنگلات کی طرح اگر پورے ملک میں پلائی کے درخت لگا دیے جائیں تو نہ صرف فضائی علودگی میں کمی ہوگی بلکہ کسیر ذرہ مبادلہ بھی آسل ہوگا کیمرامین بلال خان کے ساتھ عمر کیانی رائی آپ جہلم سے ریپورٹ ملاحظہ کر رہے تھے اب روح کرتے ہیں جامپور کا جامپور کے نواہی علاقہ دہجل محترات کے نشے میں چور سب ڈوین دہجل کا قائم مقام ایسڈیو بلال انتقامی کاروائی پر اتر آیا مقامی صحافی محمد اسلام چہدری کے دیر سال قبل وفاد پانے والے والد پر ایف آئی آر ترج کروا دی تمام صحافی برادری سراپا احتجاج پنجاب کی پسماندہ تحصیل جامپور کے پسماندہ ترین شہر داجل میں سچ لکھنا بھی جرم بن گیا مقامی صحافی نے سچ پر مبدی خبر بریک کی جس پر مقامی ایسڈیو نے دھمکیاں دینا شروع کر دی اور صحافی کے والد پر بجلی چوری کا مقدمہ تھانا محمد پور میں درج کروا دیا جبکہ وشیر احمد مرہوم کی وفاد دس مئی دوہزار اتھارہ کو ہو چکی تھی سچ لکھنے کی سزا یہ دی جا رہی ہے کہ جب صحافی نے رابطہ کیا تو پھر دھمکیاں دینے لگا شہر کے صحافیوں موززین علاقہ نے جل رجل انکوائری کا مطالبہ کیا ہے اور بلال کو موطل کرنے کا مطالبہ بھی کیا ہے اب روک کرتے ہیں مندی احمد آباد بصیر پور کا بصیر پور قائد محترم میاں منصور احمد ورٹو سابق وزیر آرہ پنجاب محترمہ روبینہ شاہین ورٹو سابق ایمین راہنما پاکستان طریقے انصاف نے بصیر پور میں تعمیر وطن مارکیٹ میں تاجوں کی جانب سے مغنقیدہ جلسے میں شرکت کی ہے لوگوں نے شاندار اور والہانہ انداز سے خوش آمدید کہا اور ریلی کی شکل میں جلسہ گاہ لے گئے میاں منظور احمد ورٹو اور محترمہ روبینہ شاہین ورٹو نے مارکیٹ کے تاجران کو اپنی بھرپور حمایت کا یقین دلایا محترمہ روبینہ شاہین ورٹو نے اپنے خطاب میں کہا کہ قریب اور عام آدمی کے مسائل انشاءاللہ ان کی دہلیز پر حل کیا جائیں گے قریب عوام کے لیے ہمارے گھر کے چوبیس گھنٹے دروازے کھلے ہیں بھاول نگر سے خبر شامل کرتے ہیں ڈائریکٹر بھاول نگر انٹی کرپشن عمران رضا کی ہدایت پر سرکل آفیسر بھاول نگر عبدالقیوم نے بڑی کاروائی کرتے ہوئے جالی فرضی بل پاس کروانے والا ٹھیکے دار منچن آباز سے گرفتار کر لیا منچن آباز ڈائریکٹر بھاول پور عمران رضا کی ہدایت پر بھاول نگر انٹی کرپشن کی ٹیم نے بڑی کاروائی کرتے ہوئے جالی فرضی بل بنا کر پاس کروانے والا مقصود احمد ٹھیکے دار کو گرفتار کر لیا اس ٹھیکے دار نے تی ایم اے کے بڑے افسروں سے مل کر رقم کو اپنے اکاؤنٹ میں متقل کروایا ہے سرکل آفیسر عبدالقیوم نے اپنی ٹیم کے ہمرا اسے منچن آباز سے گرفتار کر لیا قبر شامل کریں گے لاہور سے الہمرا آرٹس کانسل لاہور میں افواج پاکستان کے حق میں پاوار راجپورٹوں کا ایک انونشن منقض ہوا جس میں ملک بھر سے سیکروں کی تعداد میں پاوار راجپورٹ قبیلے کے لوگوں نے شرکت کی مقررین نے وطن عزیز کے استحکام ہوشحالی دفاع افواج پاکستان کے ساتھ اظہار یک جہتی کیا پاک آرمی کے حق میں قراردار پیش کی گئی جسے متفق کا طور پر منظور کیا گیا پاک فوج کے خلاف کے نفرت انگیز پھلانے والوں کی شدید حوصلہ شکنی کی گئی اور پاک فوج کے حق میں نعرے لگائے گئے تقریب کا آغاز صلاوت کلام پاک اور نات رسول مقبول اور قومی ترانے سے کیا گیا پاوار راجپورٹ قبیلے کے جین افراد نے تعلیمی میدان میں نمائن کارکردگی دکھائی انہیں ایوارڈ دیئے گئے اور جین افراد نے بہترین خدمات سار انجام دی ان کو عزازی تلواریں دی گئیں کوٹ رادا کشن سے خبر شامل کرتے ہیں کوٹ رادا کشن ایسے چو ملک کفایت حسین کھوکر کی دبنگ کاروائی باہر ببلو ڈکیٹ گینگ کے تین ارکان کو گرفتار کر لیا تقصیلات کے مطابق جی پیو قصور عبدالغفار کے سرانی کی خصوصی ہدایت پر قصور پولیس کے دبنگ ایسے چو ملک کفایت حسین کھوکر نے کاروائی کرتے ہوئے تین رکنی خطرناک دکیٹ گینگ کو گرفتار کر لیا ہے ملزیمان دکیٹی کے متعدد مقدمات میں مطلوب تھے ملزیمان نے کوٹ رادا کشن اور گردو نوار میں متعدد دکیٹیا کرنے کا بھی انکشاف کیا ہے ملزیمان کے قبضے سے واردات کے دوران چھینی گئی موٹر سائٹ نے اسلحہ اور نگدی برامت علاقے کی سیاستی اور سماری شخصیات نے ملک کفایت حسین کھوکر کو دکیٹ گینگ گرفتار کرنے پر خوب سرہاں اور جی پیو قصور عبدالغفار کے سرانی نے کوٹ رادا کشن پولیس کو دکیٹ گینگ گرفتار کرنے پر شاباش دی ہے دسکر سترہ کے ایس ڈی او سید عبرار علی شاہ چیئمن شہباز حنیف میو نے اپنی ٹیم کے ہمراہ رات کو تین چوری بجری چوری کرنے والے جن میں رانہ عبرار بیگے والے جعوید ولت نظیر اور فتح محمد دہنے خان سترہ کو پکڑ کر تھانہ سترہ میں ایف آئی آر درج کرواری ہے مزید جانتے ہیں غلام مصطفیٰ قادری کی اس ریپورٹ میں ہمارے دیویزن پسرور کے ایکسین اشرف صاحب اور سپریڈڈ انجینئر سیالکورٹ آجی اشرف صاحب کے زیر نگرانی پولیس فورس کے ساتھ ہم نے سترہ دیویزن پسرور سبڈیزن سترہ کے مختلف گاؤں اور شہر چیک کیا رات کے دوران جس میں ہم نے ٹوٹل چھ مشکوک میٹر اتارے چوری کے حوالے سے اور ان میں سے اتار کے ہم نے کو ایم ایٹی سیالکورٹ ریزلٹ کے لیے بھیجا جس میں سے تین جو میٹرز ہیں وہ اس میں چوری پائی گئی ہے روپ کے سسٹم کے ذریعے جو کنشومر سے چوری کر رہے تھے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے جو تھی وہ ڈریکٹ سپلائے پہ جب ہم نے ایکشن لیا ہے تو اب لوگ انہیں ڈریکٹ سپلائے وہ ڈریکٹ بلی چوری کرنا چھوڑ دیے اب وہ ٹیکنیکلی چوری کرنا سٹارٹ کر دیے اس پہ بھی ہم نے جو نظر رکھی ہوئی ہے اور اس کی بھی اچھی طرح نگرانی کر رہے ہیں جس کے ذریعے ہم نے یہ تھیفٹ پکڑی ہے آپ اس میں دیکھ رہے ہیں کہ لوب سسٹم کے ذریعے بلی چوری کر رہے ہیں اور تین میٹر جو ہے وہ لیبارٹری ایم ایٹی سیالکورٹ نے ڈیکلیئر کر دی ہیں جس میں چوری پائی گئی ہے اور ان کے خلاف ہم نے تھانہ سترہ پستغازہ ایف ایار کے لیے ہم نے بجوا دی ہے تو انشاءاللہ ہم سارے متحد ہیں بلی چوری کے خلاف ہم پورا ایکشن لیں گے اور کسی کو بھی بلی چوری کے لیے ہم کسی کو بھی راستہ نہیں چھوڑیں گے یہ رات نیوز ملیٹن سے پھل وقت اتنا ہی مزید خبروں کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ روائل نیوز ٹوہ ٹی وی اور دیکھتے رہیے روائل نیوز موسیقی موسیقی